hey what's up guys welcome to my channel اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا رہوں کہ کیسے آپ simultaneous linear equation کو solve کریں گے ٹھیک ہے اس کے 3 methods ہوتے ہیں linear equations کو solve کرنے کے ٹھیک ہے method of cross multiplication ایک ہوتا ہے method of equating coefficient اور تیسرا method elimination by substitution ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی cross multiplication method ٹھیک ہے اور next videos میں میں اس کے next method سکھاؤں گی ٹھیک ہے تو چلیں start کرتے ہیں کہ کیا کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے ہم کیا کریں گے اس کو پہلے تو کہہ دیں گے یہ ہمارے پاس ہے first equation ٹھیک ہے equation 1 اور یہ ہمارے پاس ہے equation 2 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے arrange کریں گے آپ ٹھیک ہے اس کو arrange کیسے کریں گے 2x کا 2x یہیں پہ رہنے دیں پلاس y کا پلاس y 5 5 ادھر پلاس ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیا آجے گا minus 5 is equal to zero یہ ادھر آگے تو ادھر کچھ بھی نہیں رہا ہے تو ادھر zero ہو گیا اسی دن آپ اس کو arrange کریں 3x لکھیں minus کا minus 4 y لکھیں 2 ادھر پلاس ہو رہا ہے ادھر آگے minus ہو جائے گا minus 2 is equal to zero ٹھیک ہے arrange کر لیا اب آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ آپ نے کیا کرنا ہے 2 اور 3 کو اس طرح لکھنا ہے 2 3 کو لکھ لیا x اور اس کے y ابھی نہیں لکھنا ہے صرف اس کی values لکھیں ٹھیک ہے یہ لکھ لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے y کے ساتھ پہ ادھر کچھ نہیں ہے اس کا مطلب 1 ہے ٹھیک ہے اسی طرح y کی value یہ ہوئی والی کونسی ہے minus 4 ٹھیک ہے کیونکہ y کے ساتھ minus 4 ہے یہاں پہ کچھ نہیں تھا تو 1 لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر جو constant terms ہے یہ تو minus 5 اور minus 2 ٹھیک ہے اتنا ہوا same اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ان کو دوبارہ یہاں پہ لکھیں 2 by 3 کو یہاں پہ ٹھیک ہے پھر اس کی باری یہاں پہ لکھیں اور پھر اس کو لکھیں سمجھ آ گیا اس طرح آپ نے کرنا ہے اب یہاں پہ ایک line لگا لیں ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ line لگا لیں سمجھ آیا کہ پہلے آپ نے یہ pick کر لیا اسی کو double کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے پہلے اس کی line پھر اس کی اور پھر اس کی ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک line لگا لیں اب میں جو بتاؤں گے آپ نے اس طرح کرنا ہے by cross multiplication کا کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح اور اس طرح cross یہ ہوتا ہے نا تو آپ نیاد رکھنا ہے cross multiplication method ہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح multiply کرتے ہیں ایک یہ اس طرح اور یہ اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح یہ اور یہ تاں clear ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھیں x by ٹھیک ہے is equal to y اور is equal to z سوری یہاں پہ z نہیں آئے گا one ہی لکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ بتاتی ہوں جو کیونکہ ہم نے x اور y کی value find out کرنی ہے اس میں z نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے x اور y جو ہے اس کو solve کرنا ہے تو کیا کریں گے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے x کے نیچے کیا لکھنا ہے cross multiplication ہونا ہے نا اس طرح اور اس طرح تو one اور two کو لکھیں اس طرح one multiply by minus two سمجھ آیا ان دونوں کو multiply کرنا ہے center میں minus آجے گا اسی طرح ان دونوں کو کرنا ہے تو کیا آجے گا minus five multiply by minus four clear ہوا ٹھیک ہے اب y کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے پہلے آپ نے ان کو کروا دیا ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں نے multiply ہونا ہے سمجھ آیا ہے پہلے یہ دونوں اب ان دونوں کی باری اب اس نے اس سے ہونا ہے تو کیا آج جانا ہے minus five multiply by three اور آپ نے center میں minus ہی لگانا ہے cross multiplication ہو مہشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم center میں minus ہی لگاتے ہیں جیسے ادھر ادھر ٹھیک ہے ان دونوں کو لکھ لیا اور اب minus two اور two نے ہونا ہے ٹھیک ہے ان دونوں نے ہونا ہے تو اس کو اس طرح لکھتے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو پہلے کروایا تھا پھر ان دونوں کو اب ان دونوں کو کیسے کروائیں گے ان دونوں ٹھیک ہے column کو صحیح ہے تو کیسے کرائیں گے ان دونوں نے ہونا ہے تو کیا آجے گا two multiply by minus four center میں minus اوکے اب کیا آجے گا ان دونوں کو بھی multiply کرنا ہے تو کیا آجے گا three multiply by one ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے دیکھیں x کے x آجے گا نیچے line لگائیں اور multiply کریں two answer کیا ہوتا ہے two ہوتا ہے اور plus minus minus ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ نہیں یہ تو plus ہی ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ minus ہے اب آپ کے پاس کیا ہے پہلے تو multiply کر لینا five fours کیا ہوتا ہے twenty five fours تو twenty آگیا minus minus یہ والا کیا ہو گیا plus ہو گیا ٹھیک ہے جب numbers multiply ہوتے ہیں نا اپس میں digits multiply ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب اس کے signs بھی multiply ہوتے ہیں تو five fours twenty minus minus plus آگیا plus twenty اور ادھر minus کا minus آگیا اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ plus ہے یہ minus ہے تو plus minus minus ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں two two zero four آگیا یہاں پہ minus ہے یہاں بھی minus ہے تو minus minus کیا ہو گیا plus ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں تو plus ہی تھا plus minus minus اور minus minus plus ٹھیک ہے اب دیکھیں one کا one اور ادھر لکھیں four two zero کتنا ہوتا ہے eight plus ہے یہاں پہ اور یہاں minus ہے plus minus minus آجے گا یہاں پہ minus کا minus ہے three one zero three آجے گا یہاں تک ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں x کے x لکھیں نیچے دیکھیں minus ہوتا plus ہے sine minus کا آتا ہے دوبارہ بتاؤں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو clear ہو جائے دیکھیں جب بھی minus ادھر بھی minus ہو ادھر بھی minus ہو تو minus minus کرنا plus ہے sine minus کا آنا سمجھ آ گیا two میں twenty plus کرنا plus ہے نا تو ان کو plus کریں twenty میں two تو twenty two آ گیا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے y کا y اب کیا کرنا ہے fifteen میں سے four کو minus کریں تو fifteen میں سے four کو minus کریں تو کیا آتا ہے eleven آتا ہے ٹھیک ہے ایسا یہ نا ٹھیک ہے اور sine کونس آئے گا آپ کو پتہ ہے جب plus minus کرتے minus ہیں تو sine کونس آتا ہے جو بڑی value کے ساتھ ہوتا ہے fifteen بڑھا ایک بڑھا nine ten eleven تو کیا آ گیا eleven سمجھ آیا اتنا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 20 کے equal کر لینا اور اس کو 20 کے equal کر لینا کیسے جیسے میں بتا رہی ہوں minus 20 کو equal کر لینا ہے one by minus eleven کے سمجھ آیا and یہاں پہ and لکھیں اور ان دونوں کو بھی اس کے equal کرنا ہے کیسے y minus eleven is equal to one divided by minus eleven سمجھ آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے y کی value find out کرنا ہے تو اس کے لیے پھر سے cross multiplication آپ کو پتہ ہوتا ہے نا تو cross multiplication کیا ہو جائے گا multiply ہو کے اس طرح ہونا تو 11 x plus minus 11 x is equal to اب ان دونوں نے ہونا ہے تو کیا آجے گا minus 22 کو one سے کریں گے تو 22 ہی آجے 22 minus plus plus minus minus 11 y 11 y آگیا 11 1 0 11 آگیا plus minus plus minus minus ہو گیا اب آپ کو پتہ جب بھی دونوں طرف minus ہوتے اس کا مطلب دونوں cancel ہو جاتے اس طرح کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح کرنا ہے دیکھیں جو میں بتا رہی ہو بھی ٹھیک 22 22 ہے minus x ki value find out کرنا ہے تو جب بھی x کے ساتھ کوئی بھی چیز multiply اور دوسری طرف آکھ دیوائیڈ ہو جاتی آپ نے یہ بات یاد رکھ ہے ٹھیک ہے اور minus اس کا ساتھ آج گا ٹھیک ہے آپ ڈیکس ٹائب میں 11 x 22 کو لکھیں is equal to لیکن آپ تو ہمارے پاس کیا آگیا 2 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں 2 ہی آتا ہے یہ دونوں minus minus بھی کٹ کے x کی value 2 آگئی اور ہمارے پاس y کی value کیسے آئے گی آپ نے کیا کرنا y y لکھیں minus 11 ہے ڈیوائیڈ آکے minus 11 ہی آج گا multiply ہو رہا ادھر آکر ڈیوائیڈ ہو گیا minus minus سے cancel ہو گیا 11 11 سے کٹ گیا تو آگیا 1 ٹھیک ہے تو y کی value آگئی 1 x 2 آگئی ٹھیک ہے یہ answer ہے اگر آپ نے check کرنا ہو کہ آپ answer صحیح ہے x y کے تو check کے لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس ہم کیسے کرتے ہیں of x and y in equation 1 تو equation 1 ہمارے پاس کیا ہے 2x plus y is equal to 5 ٹھیک ہے تو یہ پہ لکھلیں 2x plus 5 کیا تھا 2x plus y is equal to 5 ٹھیک ہے تو ہم کی کریں 2 کی جگہ 2 آجے x کی جگہ x کی value that is 2 یہ further ہے اگر آپ کو کہا گیا check کر مطلب آپ اپنے لئے check کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ x or y value صحیح آپ پاس نکل ہے اس کے لئے check بہت آسان ہے simple x value put put plus y value 1 put is equal to 5 next step میں یہ پہ رہی ہوں ٹھیک ہے next step میں employ ڈال دیتیوں ٹھیک ہے تو اب بھی ایسی کریں اچھ آپ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ next annual ویڈیو آپ تر پہن سکیئے ٹھیک ہے hope سمجھ آگئی ہوگی جہاں سے آپ کو نہ سمجھ آئیں اس سے پوچھ سکتے کومنٹ کر ٹھیک ہے ٹھیک